ایک شخص امیر المومنین حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی بیوی اپنی اہلیہ کی شکایت لے کر آیا کہ میں ان سے شکایت کرتا ہوں کہ اس کے رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں رہتا تو جب وہ آپ کے پاس پہنچا تو اس نے آپ کی زوجہ حضرت عمر قلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آواز سنی جو قدر تلخ تھی اور تھوڑی سی انچی آواز میں آپ گفتگو کر رہی تھی تو اس شخص نے اپنے دل میں خیال کیا میں تو اپنی شکایت لے کر آیا لیکن یہاں تو امیر المومنین کا حال بھی ایسا ہی ہے کہ ان کی بیوی ان کے ساتھ بڑی کرخت بولتی ہے بڑے تلخ لہجے میں گفتگو کرتی ہے تو شخص نے اپنی کمپلیٹ نہ کی اپنی شکایت کیے بھی نہیں وہ واپس چلنے لگا تو امیر المومنین نے اسے بلائے اور پوچھا کہ بتاؤ کس کام کے لئے تم آئے تھی تو اس نے کہا جی بات سیدھی ہے میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آپ کے پاس آیا تھا لیکن یہاں قفیت یہ ہے کہ آپ کا عالم تو مجھ سے بھی گیا گزرا ہے آپ کی بیوی تو میری بیگم سے بھی زیادہ تلخ لہجے میں آپ سے گفتگو کر رہی ہے تو امیر المومنین عمر فروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں جانتا ہوں سب کچھ لیکن میں پھر بھی اپنی بیوی کے ایسے لہجے سے درگزر کرتا ہوں اسے برداشت کر جاتا ہوں اس وجہ سے کہ اس کے مجھ پر بڑے سارے حقوق ہیں اس کے میرے اوپر بڑے سارے احسانات ہیں جن کی وجہ سے میں درگزر کر جاتا ہوں تو شخص نے پوچھا جی بتائیے وہ کون سی باتیں احسانات ہیں جن کے ویسے آپ اپنی بیوی کی تلخی کو برداشت کرتے ہیں تو میرے فروق رضی اللہ تعالی نے فرما دیا کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ میرے اور جہنم کے درمیان ایک ہجاب اور رکاوٹ ہے اگر یہ نہ ہوتی تو میں شاید جہنم میں چلا جاتا میں اپنی خواہش کو جائز طریقے سے اس سے پورا کرتا ہوں اگر یہ نہ ہوتی تو میں بدکاری کی طرف شاید جاتا بدکاری کی طرف جاتا تو جہنم کی آگ مجھے جلاتی آپ نے فرمایا پہلا تو اس کی میرے اوپر احسان اور میرے ساتھ نیکی یہ ہے کہ میں اس کی ویسے آج سے جہنم سے بچتا ہوں اور دوسرا فرمایا کہ وہ میری خزانچی ہے خازن وزیر خزانہ ہے وہ میری گھر کی کیونکہ جب باہر جاتا ہوں تو وہ میرے مال کی فاسد کرتی ہے میرے مال کی بڑی جو ہے وہ اس کو سام سام کے رکھتی ہے زائن ہی کرتی ضرورت کے مطابق خرج کرتی ہے تو میری وزیر خزانہ بھی میری بیغم اورہلیہ ہے اس لیے میں اس سے درگزر کر لیتا ہوں اور تیسری بات آپ نے فرمایا میری بیغم میں لئے دھوبی بھی ہے وہ میرے کپڑوں کو واش کرتی ہے دھوتی ہے میں جتنے بھی سوٹ بدلتا جاؤں جتنے بھی کپڑے گندے اور میلے کرتا جاؤں اس نے کبھی شکایت نہیں کی اس نے کبھی انکار نہیں کیا وہ ہمیشہ میرے کپڑے دھوتی رہتی ہے صاف کرتی رہتی ہے اس کی طبیعت صحت جیسی بھی ہو وہ میرا بڑا خیال رکھتی ہے اور چوتھی بات آپ نے فرمایا وہ میرے بچوں کی پرورش بھی کرتی ہے بچوں کی زد کو بھی سہتی ہے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کرتے سارا دن وہ دوڑتی رہتی ہے بھاگتی پھرتی ہے میرے بچوں کیوں کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لئے ان کی پرورش کرتی ہے یہ اس کا چوتھا میرے اوپر احسان اور نیکی اور پانچی بات یہ ہے کہ وہ میرا لیے میرا خانسامہ وہ سہتی ہے تپش کو برداشت کرتی ہے میرے لیے لذیذ کھانا بناتی ہے تو جب یہ باتیں آپ نے کی تو وہ شخص کہنے لگا یہ سارے کام تو میری بیغم بھی کرتی ہے یہ سب کچھ تو میری اہلیے بھی کرتی سارا کچھ جو آپ گن رہے ہیں وہ سارا کچھ میری بیغم بھی کرتی ہے اگر آپ درگزر کر سکتے ہیں تو پھر مجھے بھی اپنی بیغم سے درگزر کرنا چاہیے اگر اسے کبھی غصہ آ جائے کبھی تنگ آ جائے کبھی بچوں کی ویسے پریشان ہو کر وہ سخت بولے تلق بولے تو پھر اگر امیر اومینین یہ سب کچھ ٹالریٹ کر رہے ہیں برداشت کر رہے ہیں افورڈ کر رہے ہیں تو پھر مجھے بھی سب کچھ اپنی بیغم کا برداشت کرنا چاہیے